آپ بھی سمجھتے ہیں ہمیں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا جی دیکھیں بظاہران تو انہوں نے ایک سمٹ بلائی تھی اور میرا خیال ہے کہ پرائیمیسٹر صاحب کو شاید دعوت تھی آنے کی مان جانے کی تو وہ ہم نے اچھا کیا کہ سمٹ لیول پہ کوئی پاکستان کے نہ صدر گئے نہ پرائیمیسٹر گئے مگر وہاں نہ جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہمیں کیونکہ موڈی نے پھر یہ ساری دنیا کو یہ کہنا تھا اور وہ اس کی آواز سنی جاتی ہے بدکسمتی سے کیونکہ وہ منڈی ہے وغیر وغیر اور اس کے جو کچھ ایسٹس ہیں تو وہ پھر ساری دنیا میں انہوں نے ہر فورن آفیس میں ان کے سفارتکاروں نے جا کے کہنا تھا کہ جی یہ life and death issue ہے کورانو وائرس ایک اس کا کوئی باؤنڈری یہ بارڈرز نہیں ہوتے تو ہم نے تو اسپریٹ میں بلائی تھی کہ ہم سار کے ملک ملک کے کوئی جوائنٹ سٹریٹیجی بنا سکیں تو اس کو بھی پاکستان نے بائیکارڈ کر دیا تو یہ ہمارے خلاف بات جانی تھی اور انہوں نے یقینا ہمارے خلاف استعمال کرنی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ درست تھا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہوتا کہ ہم اپنے ہائی کمیشنر کو ڈیپیوٹ کر دیتے وہ چلے جاتے یہ بھی عموما ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی بر چلیں اب اٹینڈ ہم نے کر لی جس حسیت میں بھی کی وہ ضروری تھا باقی جو آپ شہد آپ میں سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے جیسے جنن صاحب سے آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے سار کے تو میں نے تو تین سال ہینڈل کیا ہے سار کے فیض کو اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہندوستان تو اس کو استعمال کرتا ہے سار کو اور اپنی فورن پالسی کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کو پروجیک کرنے کے لیے ضرور استعمال کرتا ہے پر جب کسی اور ملک کا خاص طور پر پاکستان کا ان کو کوئی فائدہ نظر آیا ہوتا نظر آئے تو پھر وہ پول بیک کر جاتے ہیں ہم نے میرے دور میں میں نے سیفٹا جو ساؤٹیشن فری ٹریڈ اسوسیشن تھی وہ ہم نے سائن کیا نائنٹی فائی و نائنٹی سکس میں اب دیکھا یہ گیا کہ وہ فری ٹریڈ کے نام پہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کرنا چھوڑ کر دیا نون ٹیریف جو بیریئرز ہیں وہ کھڑے کر دیئے اور ٹریڈ میں بھی کچھ نہیں نکلا تو میں نہیں سمجھتا کہ سارک میں سے کچھ نکل سکے گا کیونکہ سارک اب ہندوستان کی ایک ایک یا رغمال یا ہوسٹج بن چکا ہے اور جب تک ان کا رویہ نہیں بدلتا سارک کا جتنا پوٹینشل ہے وہ سب ضائع ہو چکا ہے اور ہوگا ٹھیک ہے ڈکٹر ماری سلطان صاحبہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں شرکت کرنی چاہیے تھی اس کانفرنس میں ویڈیو کانفرنس میں کیونکہ ایک موقع یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے شرکت تو کر لی اچھا کیا ہم نے کم از کم ہمیں کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کا موقع مل گیا ہم نے وہاں بات کی کہ کرونا کا شکار کشمیری بھی ہیں اور کشمیری اگر محصور ہیں تو ان کا علاج معالجہ ہوگا کیسے اس پلیٹ فارم کو ہم نے یوٹلائز کا لیا اور دنیا کو بھی ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم کوئی ہردھرمی کا مظاہرہ نہیں کر رہے بلکہ ایشیوز پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں نہیں میرا جو نقطہ نظر ہے تھوڑا سا مختلف ہے میرے خیال سے ہمیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی پیچھے تین وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے سچمش کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے یا اس کے لیے کوئی علاقائی پالیسی ترتیب دینے کے لیے یہ نہ تو کانفرنس بلائے گی نہ ہی سمٹ بلائے گی کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کے لیے ہر ملک اپنی از خود پالیسی ترتیب دے رہا ہے اور اس وقت جتنی سرہدیں ہیں وہاں بھی جو ہے نہ صرف لوگوں کو مطلب سردوں کو بند کیا جا رہا ہے لیکن جو بین الاقوامی سفر سے لے کے زمینی سفر سے لے کے بحری سفر ہر طرح کے سفر کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اس لیے کوئی علاقائی اس میں تو کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی اس کانفرنس کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیز حل ہو جاتی ہاں یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہندوستان نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی ہے یہ سمٹ اس لیے کال کی تھی کہ داکہ ان کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے کشمیر کے اوپر جو پریشر تھا جو سگر سیٹیز ان امینڈمنٹ بل کے تحت سے یہ جو پریشر ہے اس وقت جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بی جی بی کے جو مختلف جو شر پسند ناصر ہیں یا ان کی جو شدر پسند ناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی گائے کا استعمال کیا جائے یا گاؤ موتر کو استعمال کیا جائے اس قسم کی جو باتیں کی جائے ہیں جو اس قسم کو جو کانٹیکس پاہر نکل رہا ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی واضح واضح طور پر بین الاقوامی سطا کے اوپر جو ہے اس قسم کی آواز اٹھے اس لیے تیسری جو میری میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ایک تو یہ کہ سارک کے چارٹر کے اندر کوئی متنازہ ایشو یا سیکیورٹی کا ایشو آپ ڈسکاس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کا ابھی انسانیت کے نام کے برباچیت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے موقع کے اوپر قائم نہیں ہیں جب تک آپ دنیا کو استنجیدگی سے اس بات پر بات واضح نہیں کرتے ہیں کہ آپ اگر پروٹیسٹ کرتے تو تب بھی آپ کی آواز وہاں جاتی یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو آواز ہے اگر آپ اس میں شمولیت اختیار کریں گے تو تب آپ کی آواز اٹھائی جائے گی اگر آپ شمولیت نہیں اختیار کرتے تب بھی آپ کی آواز اٹھائی جاتی ٹھیک ہے اس میں آپ کے لیے سفارتی طور کے پر چیلنج ضرور پیدا ہو سکتا تھا لیکن اس فقت آپ کا سب سے بڑا سفارتی چیلنج یہی ہے کہ دو سو بائیس دن ہو گئے ہیں کشمیری بند ہیں پھر اگر خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا وائرس وہاں چلا گیا ہے کشمیریوں کے پاس تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں کرونا وائرس کیسے کیا جب دو سو بائیس دن ہو گئے ہیں کشمیری جو ہیں وہاں اپنے گھروں تک محدود ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واحد کارنٹین کا یا اس فقت جو سائی دنیا میں کہا جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا وہاں جو کرونا وائرس ہے وہ ہندوستانی پوجیوں کی وجہ سے گیا ہے یا ہندوستان جو ہے کرونا وائرس کے ذریعے وہاں جو امبات ہوئی ہیں یا شہادتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک طرح سے ان کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور اگر ایسی سی رہتحال ہے تو پھر آپ کو و ایچو کو خات دکھنا چاہیے آپ کو ان سے کہنا چاہیے کہ جو اس وقت کشمیری وہاں محصور ہیں ان کو جو ہے کھولا جائے ان کے لیے جو ہے ان تک وہ تمام چیزیں پہنچائی جائیں بنسبت یہ کہ آپ یہ کانفرنس یا سمٹ میں ان کے ساتھ چلیں آپ کے معاملات اس وقت درست نہیں ہوئے جنگ کے خطرات باقی جو تمام خطرات ہیں ہندوستان کے ساتھ ابھی تک متواتر آپ کی کشمیر کے ساتھ اسی طرح منسلک ہیں تو اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو ہندوستان کو اتنی سپیس دینی چاہیے نہ ہی ان کو اتنی ڈپلومیٹک سپورٹ دینی چاہیے جو اپنے آپ کو آئیسولیٹڈ سمجھ رہے تھے کہ آپ ان کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں اس وقت اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوئے گا اور کیا سچمچ حقیقتا کیا آپ کو اس میں جو اس وقت کرونا وائرس کی جنگ ہے اس میں کوئی سارک کا فورم کا کوئی ایسی کوئی حتمی جو ہیں اقدامات آپ اٹھا سکتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس خطے کے اندر وہ جو خطرات ہیں اس کے اندر کوئی کمی واضح ہو میرے خیال سے نہیں اور اس لیے ہمیں اس وقت اپنے فوکس کو اور اپنی آواز کو اور بالخصوص کشمیریوں کے لیے اپنی آواز اور اپنے موقف کو واضح رکھنا چاہیے اور ہندوستان کو یہ بات باور کروانے چاہیے کہ کچھ چیزوں کے لیے پاکستان ناتیار ہے جب تک کہ کشمیریوں کے اوپر سے کرفیو ختم نہیں کیا جاتا جب تک کہ صورتحال کو واپس معمول پر نہیں لے کے آیا جاتا کہ جا کشمیریوں کو حق زندگی ان کا بحال کیا جائے